آج ہم وادی سواد کے بارے میں جانیں گے اور اس کی فیمس پلیسز کے بارے میں وادی سواد خیبر پختونخواہ کے شمال مغربی پہاڑوں کی انچائی پر ایک سیاحتی مقام ہے وادی سواد دریائے سواد پر واقع ہے جو اسلام آباد سے تقریباً دو سو سنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کا بلاہی حصہ ہندوکش کے سلسلے سے نکلتا ہے اسے پاکستان کا منی سرزو لینڈ بھی کہا جاتا ہے سواد میں پبلک انٹرس کی بہت زیادہ جگہ واقع ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پندرہ فیمس پلیسز بتائیں گے تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ ویڈیو میں نمبر ون مالم جببہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور یہ وادی سواد سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے مالم جببہ پاکستان کا پہلا اسکیم ریزورٹ ہے یہ ریزورٹ سے آہوں اور اسکیم کے شکین کے افراد کے لیے جدید ٹیکنولوجی سے لیس ہے آپ جب بھی سواد جائیں تو مالم جببہ ضرور وزٹ کریے گا نمبر ٹو سفید محل مرگزار اپنے سفید محل کے لیے مشہور ہے جو نائنٹی فورٹی میں سواد کے پہلے بچہ نے تعمیر کیا تھا جن کا نام میاں گل عبدالودود تھا اسے سفید محل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا یہ صدو شریف سے تیرہ کلومیٹر فاصلے پر موجود ہیں نمبر تری سواد میوزیم سواد میوزیم منگورا اور صدو شریف کے درمیان میں واقعہ ہے یہ میوزیم جپان کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر مجسمے کے بط اور دیگر اشیاء شامل ہیں جو وادی سواد میں یہاں اور وہاں پھیلے ہوئے مقامات سے لیے گئے ہیں نمبر فور کلام ویلی سواد کا ایک خوبصورت سہتی مقام ہے میگورا سے اس کا فاصلہ 99 کلومیٹر ہے یہ سطح سمندر سے 2000 کلومیٹر کی بلندی پر ہے یہ وادی دریائے سواد کی جائے پیدائش ہے جہاں دو مہاون دریائے اوشو اور دریائے جبیل اس سے ملتے ہیں نمبر فائف پری لیک وادی اترور کے شمال مشرق میں پری لیک موجود ہے مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جھیل پریوں کا گھر ہے وہ یہاں رہتی ہیں اور اس کے صاف پانی سے نہاتی ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں نمبر سکس اترور ویلی کلام سے 16 کلومیٹر اور سیدو شریف سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اترور ویلی مشرق میں وادی مہان مغرب میں اپردید زلہ اور جنوب میں کلام اور شمال سے وادیے گھبرال سے گری ہوئی ہے اترور وادی کی بلندی 2300 میٹر ہے نمبر سیون درال لیک صدگئی جھیل کے شمال مشرق میں واقع ہے اور دو سے تین گھنٹے کی سخت ٹریکنگ کے بعد صدگئی کے راستے تک رسائی کی جا سکتی ہے یہ جھیل بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے آپ جب بھی سواد جائیں درال لیک کا وزٹ ضرور کیجئے گا نمبر ایٹ بشگرام لیک بدین کے قریب وادی یہ بشگرام کے مشرق میں واقع ہے اس وادی کی سڑک نیم دھاتی ہے وادی تک پہنچنے کے لیے تیس سے پچاس منٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے جس سے چار سے پانچ گھنٹے کا ٹریک بشگرام کے جھیل کی طرف جاتا ہے نمبر نائن متلان سرسبز و شاداب گاؤں ہیں گاؤں میں ایک خوبصورت مسجد ہے ہر سال یہاں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس گاؤں کے گھر دو منزلہ ہیں یہ بھی بہت خوبصورت پلیس ہے نمبر ٹین سپن کھوار یہ سفید ندی کی جھیل کندل جھیل کے شمال میں اور اترور وادی کے مشرق میں پہاڑی میں چھپی ایک بہت خوبصورت جھیل ہے اس جھیل کے امیجے ہے کہ اس کے اردگرد پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سے سفید ندی بہتی ہے اور یہ ایک جھیل کا بڑا ذریعہ ہے نمبر الیون مہدن لیک اس کا مطلب ہے مچھلیوں کی جھیل سوات میں کلام سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر اوشو وادی میں واقع ہے یہ جھیل 2865 میٹر کی بلندی پر ہندو کش کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے نمبر 12 بہرین ایک بہت خوبصورت قسپہ ہے اور یہ سوات میں واقع ہے بہرین سرکاری دستکاری کے لیے مشہور ہے بہرین میں موسم گرم ہوتا ہے اس کی سیر کے لیے جنوری کا مہینہ بہت بیست ہے یہ دریائے درال اور سوات کا ملاب ہے بہرین میں گھورا سے 58 کلومیٹر شمال میں صدو شریف سے 66 کلومیٹر اور مدین سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے نمبر 13 کٹورا لیک جس کا مطلب پیالے جیسی شکل والی جھیل اور اس کا نام اس کی ظاہری شکل سے رکھا گیا یہ برفانی جھیل ہے جو جہاز بندہ کرپن وادی کے بلائی علاقے میں واقع ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت جھیل ہے نمبر 14 فیزا گھرڈ پارک پاکستان کے میگھورا کے آس پاس ایک تفریب پارک ہے یہ وادی سوات خیبر پختون خواہ سے آنے والے سیاہوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے یہ وادی سوات فیزا گھرڈ میں واقع ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس میٹھے پانی کے ندی بہتی ہے یہ پارک نائنٹی ایٹی فور میں بنایا گیا تھا نمبر 15 مرغزار مرغزار زلہ سوات میں واقع ایک پہاڑی مقام ہے یہ صدو شریف سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مرغزار کا ترجمہ سر سبز زمین کے طور پر کیا جاتا ہے جس میں سبز وادیاں تھنڈے چشمیں اور پہاڑ شامل ہیں تو فرنس یہ تھے وادی سوات کی کچھ فیمس پلیسز اگر مجھ سے کوئی پلیس چھوٹ گئی ہو تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کون کون سوات وادی گیا ہوا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ